شانِ رمضا کی رونق دیکھنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں عبرِ کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے محترم آ گیا عشق لاکھوں سے دامن میں آ کے گیرا جناب علی خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر اور ظاہر ہے اسلام میں نے کہا کہ آڈینس کے بارے میں نے کہا اسلام یہ قرار سے میں کہہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ آڈینس رمضان موڈ میں آ رہی ہوتی ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے ہم بھی آہستہ آہستہ اس ماحول میں ڈھل رہے ہوتے ہیں ایک آتھ ٹرانسمیشن کے بعد دو تین ٹرانسمیشن کے بعد بلکل درہ ہم اس میں آ جاتے ہیں ابھی ہم بھی آہستہ آہستہ ذرا اس فیز میں آ رہے ہیں اس شان سہرم کے بارے میں میں زیادہ excited اس لی ہوں کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے الحمدللہ دنیا اسلام کے تین نام ورناتخان حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے یعنی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ جب اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے نام کے ساتھ جو پہلا خیال ذہن میں آئے وہ آقا کا کوئی کلام ذہن میں آئے یعنی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے ایک شاعر نے کہا اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں بھئی اس سے اچھی کوئی پہچان جائے کہاں سے لاؤں یہ تین وہ لوگ ہیں جن کی پہچان ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جناب صدیق اسمائی صاحب ہم سب کے بہت عزیز کسی تعرف کے مطاعت نہیں آپ نے ان کی ناتیں تواتر کے ساتھ سنی ہیں چاہے وہ لاؤ مدینے کی تجلی ہو یا نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور میں بیان کرتا چلا جاؤں تو ٹرانسوشنہ پر ختم ہو جائے گا فیرس ختم نہیں ہوگی جناب قاری بھئی زفر قاسمی صاحب فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر اللہ ہو اللہ اور اگین کہ کتنے ہی کلام ہیں قاری صاحب بہت شکریہ اور جناب سبی الدین رحمانی صاحب زبردست نات گو شائر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ کلام صرف سبی بھائی نے پڑھا نہیں سبی بھائی نے لکھا بھی ہے یہ کلام اور اس طرح کے بہت سارے اور کلام تو جناب یہ ہی ہمارا سیگمنٹ شان مدینہ بہت ساری جگہوں پر بارہ سال تک بچے اور بچیوں کو یہ اپورشنٹی دی گئی کہ وہ آ کر آڈیشن دیں اور ان میں سے جو سب سے زیادہ بات سالائیہ تھے سارے ہی بات سالائیہ تھے سب نے ہی بہت اچھا پڑا جو سب سے زیادہ بات سالائیہ تھے ان کا انتخاب کیا گیا یہاں پر روزانہ تین سناکہ آئیں گے کلام پیش کریں گے بیٹا آپ لوگوں کو بتا بھی دیا گیا ہے جد صاحبان کی جانب سے مطلع اور ایک مسئلہ یعنی ایک ایک شیر پڑھیں گے جس کے بعد ہم جد صاحبان سے کومنٹ لیں گے اور آخر میں چونکہ یہ مقابلہ ہے اس لیے آف کورس ہم نے پھر تینوں کے نمبرز بتائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک آگے کے لیے کولیفیک کر جائے گا انشاءاللہ جو اس نات کمپیٹیشن کا وینر ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخر میں اپنے ساتھ کیوں موبائل کی ایک گاڑی ساتھ لے کر جائے گا کہ موبائل کی کار کا حق دار ہوگا اس نات کمپیٹیشن کا وینر فرسٹ رنر اپ کے لیے اینکس کی جانب سے انام ہے اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے بھی اینکس کی جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں تو میں شان مدینہ دوہزار انیس کے پہلے سنا خان کو یہاں پر دعوت دینے لگا ہوں نام ہے ان کا حسان نظامی صاحب حسان نظامی آئیے جنا ان سے ہم سنتے ہیں کلام بہتی ایک خوبصورت کلام ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اس کلام کا حسان نے انتخاب کیا ہے اور یہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے نیچے وہ لگایا ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں تو کس شہر سے آپ کا تعلق ہے کراچی ماشاءاللہ اور پہلے تو بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ اے آر وائٹ ڈیجیٹل شان رمضان یا آپ کو ہمارا سیٹ کیسا لگ رہا ہے بہت کیا رہا ہے ٹھیک ہے کام سل جائے گا آپ نے کلام کا انتخاب کیا ہے تو بسم اللہ کی سنائی انشاءاللہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار جا کے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں اور میں صدر کے جاؤ ان کی رحمت عالمینی کے میں صد کے جاؤ اور کے رحمت عالمینی کے پکار پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں بھئی کیا کہنے بھئی دیکھیں یہ ہمارے ننے شہزادیں ہیں اس ایج میں کیمرے کے سامنے آکے ایک نات پڑھ دینا جب یہ معلوم ہو کہ آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اٹس سیل بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ان کا بہت حوصلہ بڑھائے گی پتہ نہیں آپ لوگوں کی دات سے کس کا کتنا حوصلہ بڑھ جائے اور وہ آگے کریئر میں اس کے لئے کتنا فائدہ مند ہو آپ لوگ باواز بنانے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ ظاہرے کے نات سن کر سبحان اللہ کہنا تو سواب ہی ہے لیکن ان کی حوصلہ افضائی کے لئے بھی اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو یہ بچے آگے جا کے انشاءاللہ بہت کہہ دیں کہ پھر سے سب باواز بولن سبحان اللہ کیا کہنے اچھا جی صدیق بھائی اب مارکس تو آپ جو دیں گے وہ اینڈ میں ہم بتائیں گے لیکن ایک مختصر کومنٹ آپ تینوں سے ہم ضرور چاہیں گے ان تمام سنہ خان ہوگئے تاکہ ان کی بھی اصلاح بہتری ہو دیکھیں کلام کا انتقاب تو بہت اچھا تھا ٹھیک اور ان کی ادائی یہ بھی مجھے لگتا ہے انہوں نے کہیں سے باقاعدہ ٹریننگ لی ہے ایسا ہے کیا بھئی نہیں بغیر سیکھیں دیکھیں الحمدللہ بہت اچھا پڑا ہے اللہ آپ کو اور کامیابیاں نصیب فرمائے بہت اچھا پڑا ہے آمین جی خاری صاحب ماشاءاللہ میں بھی یہ کہوں گا کہ اس نے بہت اچھا پڑا ہے بڑی پیاری آواز ہے ان کی اور بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑا ہے بس میں ان سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں صدقے جاؤں نہیں ہے بیٹا میں صدقے جاؤں رحمتل لِلعال لِل پورا آپ کو ادا کرنا تھا جو تھوڑا سا رہ گیا اگر آپ ادائیگی میں ذرا زور دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑیں گے اور دیکھیں یہ کومنٹس بڑے یہ لاکھوں کروڑ روپے مالیت ہیں ان کومنٹس کی آپ کو اتنے دنیا اسلام کے بڑے وناتخواں سیجیشنز دے رہے ہیں یہ آپ بہت تام آئیں گے بڑا غور سے آپ جی سبھی بھائی میں تو حسان نظامی صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا مقابلہ تو ایک طرف ہے لیکن حضور علیہ السلام کے ذکر کے بعض آداب ہوتے ہیں اور اس میں انوالو ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے صحیح واہ واہ تو قاری صاحب نے جسے ایک چھوٹی سی غلطی کی طرف نشان دی کی وہ بیٹا اس کا خیال لکھو صحیح بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت آواز کا خوبصورت استعمال آپ کو بہت مبارک ہو اللہ آپ کو ایک عظیم صناخان بناے کیا کہنے ہیں علیزہ آئیے جی ہماری اگلی صناخان ہے ان کا نام ہے جی علیزہ طیب اچھا یہ راولپنڈی سے آئی ہیں ما شاء اللہ کیا کہنے ہیں آٹھ سال ان کی عمر ہے علیزہ طیب اور انہوں نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بنے ہیں دونوں جہاں شہد و سرا کے لیے پہلے تو آپ اس زینے پر چڑ جائیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ جی راولپنڈی کے کس علاقے میں رہتی ہیں یہ معصومانہ سوال کر لیے ہیں میں آپ سے رہا ہوں اچھا تو سنائیں گے میں نا بسم اللہ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے ماشاءاللہ سجی ہے میں ہے سبھاناللہ سبھاناللہ میرے میرے کریم میرے چارہ ساز بندہ نواز میرے چارہ ساز بندہ نواز سبھاناللہ 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 ماشاءاللہ سبھاناللہ ماشاءاللہ سبھاناللہ بنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھاناللہ 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 صحیح جناب ساری صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچی نے بہت اچھا پڑا ہے اس کی جو رینج ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے اور تھوڑی سی پختگی چاہیے اور یہ پختگی کیسے آئے گی پیکٹس کرنے سے بار بار پڑھنے سے جتنی پریکٹس کریں گی آپ میں اتنی پختگی آئے گی اور بہت اچھا پڑیں گے آپ انشاءاللہ اور میرے لحاظ سے تو آپ نے کافی اچھا بڑا ہے لیکن ابھی اور تھوڑی سی کوشش اور کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا میں ان دونوں جو جس سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ پڑھتے وقت ایک ہی بات ذہن میں رکھیں انعام دینے والا اللہ ہے آپ جن کے لئے یہ نعام پڑھ رہی ہیں انہوں نے آپ کو سن لیا بس آپ کا کام بن گیا اور محنت کی تھوڑی ضرورت ہے لیکن آپ نے انترہ جس انداز میں پڑا ہے سبحان اللہ خوش کر دیا کیا کہنے آپ سب بیک دفعہ کہہ دیجئے بچی کی اوصلہ افضائے کے لئے سبحان اللہ بہت شکریہ بیٹے محمد فائز ہیں ہمارے آج کے شان مدینہ کے آخری سنہ خان فائز صاحب تشریف لائے ہیں لاہور سے فائز صاحب نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ ہم نے جناب صدیق اسماعیل صاحب کی زبانی سنا اور جب صدیق بھائی پڑھتے ہیں تو کیا خوبصورت سما بانتے ہیں جب صدیق بھائی کہتے ہیں لاؤ مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیسے ہیں آپ فائز صاحب اللہ کا شکر لائے لاہور کا کیسا موسم چل رہا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ گرمی ہے یہاں گرمی ہے وہ کچھ کرتے ہیں بہتری کرتے ہیں انشاءاللہ تو سنائے بسم اللہ لاؤ مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ لاؤ مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں جناب سبحان اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی صدیق بھائی آپ کا کلام ہے تو آپ بتائیے کہ انہوں نے کتنا حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ یہ کلام تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ہے ہم نے سب سے زیادہ آپ کے اسے سنا تو بڑا ہے الحمدللہ یہ سب لیکن بیٹا ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ ایسی بہت زیادہ چلنا ہے تو آپ کھوڑا سا اور کراچی کا موسم بھی خاص پسند نہیں آئے ماشاءاللہ لیکن آپ نے انتخاب بہت اچھا کیا ہے اللہ آپ کو مزید ورکتیں عطا فرمائے اور آپ کو ایک عظیم صناخان بنائے بہت اچھا پڑا ہے جناب قاری صاحب میں ان کے لئے یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ انتخاب کلام ان کا بہت اچھا ہے اور آواز بھی بہت اچھی ہے ابھی ان کو تھوڑی اور پریکٹس کے ضرورت ہے صحیح ہے انشاءاللہ یہ پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ ان کی نکھار آ جائے گا پڑھنے میں انشاءاللہ ان کو یہی کہوں گا کہ بیٹا آپ تھوڑی سی اس میں ورائیٹی آرلی آئیں اور ذرا اچھی طرح پڑھنے ہی کوشش کریں تو آپ بہت اچھا ناتخہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ جناب سبی بھائی محمد فائز میں آپ کو مبارک بات دوں گا آپ کا تلفز بہت اچھا ہے آپ پڑھتے بہت اچھا ہیں آواز بہت اچھی ہے آپ کی آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو یقین ان پختہ ہو جائیں گے لیکن بیٹا مقابلے میں جنات پڑھی جاتی ہے نا اس کی تیاری بہت کرنی چاہیے اب جس سے بھی آپ سیکھ کر آئے ہیں سمجھ کر آئے ہیں پہلے لفظوں کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے لو اور لو میں فرق ہے ٹھیک ہے اسی طرح ترائے لفظ ہے ترائے نہیں ترانا تو دوسرے مانوں میں چلا جاتا ہے اس لئے اگر لفظوں کو صحیح پڑھیں گے دوسرا اس دھن کا جو خاص ہو سنے نا یہ چلت میں ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم سلو کریں گے تو یہ اپنا تاثر کھو دی ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ آئیے بھئی آپ دونوں سے بھی گزارے شہدار آجائیے تاکہ ہم جو وہ وینر کو آناؤنس کریں جزاکر یہاں آجائیں سامنے میرے پاس سارے شہدادے آجائیں تاکہ ہم آناؤنس کریں کہ جناب آج حسن نظامی صاحب کہاں کھڑے ہیں اور علیزہ نے کیسا پرفارم کیا ہے اور محمد فائز صاحب کی کیا صورتحال ہے سبھی میں مجھے صرف آپ کے بس نمبر کا انتظار ہے اوکے یہ دیکھ لیا بہنے ٹھیک ہے تو جناب علی اس پہ سے میرا خیال ہے کہ آپ جو کومنٹس بھی آئے ہیں جد صاحبان کے اس سے بھی یہ اندازہ شاید ہو گیا ہوا کہ جناب آگے کے راؤنڈ کے لیے کس نے کالیفائی کیا ہے لیکن دیکھیں یہ بڑی ضروری بات ہے آپ لوگ یہ بات جاننا چاہیے کہ ایک تو آپ لوگوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا کہ پورے پاکستان سے ہم نے بچوں کو چنا اس میں سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے دوسری بات یہ تو سارے ناتخہ حضرات اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہاں پر اگر انہوں نے مارکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے سر چلت یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں پر جو قبولیت کا پیمانہ ہے وہ بس آپ کی نیت ہے تو آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ایسا ہی سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ وہاں تو سر چلت نہیں تو بس آپ لوگ دل سے پڑھ رہے ہیں آپ سرکار کی مدھا کر رہے ہیں اس سے بڑا عزاز کیا ہو سکتا ہے اور یہ جو کومنٹس ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں تو یہاں سے اگر کوئی بچہ جیت کر نہیں جا رہا ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا ہے اس کو اور زیادہ ہمت کے ساتھ اگلے کسی مقابلے میں شرکت کرنے یہ وعدہ ہے آپ تین ہوگا ٹھیک ہے پکا پکا پرومیس ہوگیا تین ہوگا کہ جو بھی یہاں سے جائے گا ایک آگے سیلیکٹ ہوگا ایک جائے گا دو آپس جائیں گے وہ اور محنت کے ساتھ اگلے کسی مقابلے میں شرکت کریں گے ڈن ہوگیا جی چلو ٹھیک ہے تو بھائی آج کی جو سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز ہیں نا ان کے تو نمبرز ہیں برابر نائنٹی میں سے سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز نے لیے ہیں فورٹی ایٹ مارکس ٹھیک ہے اور جو فرس پوزیشن ہولڈر ہیں انہوں نے لیے ہیں سکسٹی فور مارکس یہ مائک ہے اسے میں ایک معصومہ سوال کرنا جاتا ہوں لاو بھائی علیزے آپ کے خیال میں کون جیتا ہے بھائی یہ بتاؤ پتا ہوں یہ یہ اچھا لاہور کے موسموالے بھائی کون جیتا ہے آپ کے خیال میں پتا نہیں اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے جانتا تو اللہ ہی ہے آج کے ہمارے شان مدینہ 2019 کے پہلے winner جنہوں نے کیوں موبائل کی کار کے لیے qualify کر لیا ہے ظاہرہ بھی further rounds بھی ہوں گے وہ ایک قدم آگے آئے گا جب میں نام لوں جناب حسن نظامی صاحب آئیے سبحان اللہ کہہ دیں بھئے ایک جواب آواز پنا بہت 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 کو حسن نظامی صاحب جد صاحبان سے ملیے اور فائض صاحب آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے امت نہیں آرنی آپ نے اور مزید اچھا پڑھنا ہے علیجے بیٹے شاباش very well done annex کے کچھ gift hampers ہیں آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے تینوں صنعہ خانوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے روزانہ ملاقات ہوتی رہی گی روزانہ ہم پاکستان بھر سے آئے ہوئے طلبہ و طالبات کو سٹوڈنٹس کو بچے بچے کو سنت رہیں گے any final comment اکرار صاحب میں نے پچھلے دنوں ایک محفل میں آپ کو جو پجابی کلام کھڑتے ہیں جو میں نے سنا ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اب آپ کو ہوں گی شخصیات کی معجودگی میں تحت ہے لیکن لطف آیا ان سب کے لہن کو سلامت رکھیں میں کہنا چاہوں گا کہ ان تینوں بچوں کے لئے کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے حضور کی مدد سرائی کی اور ایک خوبصورت انداز میں میں ان تینوں کو مبارک بات پیش ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ تینوں بچوں کا بہت شکریہ چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں انشاءاللہ شانِ رمضا شانِ رمضا کی رونک دیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی صبر نے لگی جوشِ رحمت میں ابرے کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا اشک اللہ کو سیدار